مدیہ پردیش مسلم مہلہوں کا ہے تو وہ بھی شریعت پر چلنا چاہتی ہے اور پسماندہ مسلمانوں کا جو ذکر کیا تو صاحب مسلمانوں میں جو ہندوستان میں موجودہ جو مسلمان ہیں اس میں تقریباً پسماندہ ہے بیلو پاورٹی لائن کا ہی مسلمان ہے تو آپ کو صرف پسماندہ مسلمان نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا ذکر کرنا ہوگا اور رہی بات وہاں پر کومن سویل کورٹ کا بھی ذکر آیا تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سر کومن سویل کورٹ صرف ایک مسلمانوں کا وشہ نہیں ہے یہ ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے صرف کیول مسلمانوں سے کومن سویل کورٹ کو جوڑنا میں نے سمجھتا کہ صحیح ہے یہ سارے دیش سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے اب آپ دیکھیں جیسے سردار جی ہے سکھ ہے بود ہے جینز ہے ٹرائبلز ہے ناگاز ہے میزوز ہے ان تمام کا مسئلہ ہے تو یہ کومن سویل کورٹ کو کیول مسلمانوں سے جوڑ دینا یہ خطئی غلط ہوگا یہ کیول مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور رہا سوال مسلم کمیلیٹی کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کومن سویل کورٹ کے نام پر ہمیں کسی خصن سے درنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھے کا ماحول پیدا کرنے کی خطئی طور پر ضرورت نہیں ہے اسی لیے کہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی انڈین گورنمنٹ کس طریقے سے کومن سویل کورٹ لاتی ہے دیکھیں گے ویٹ کریں گے ڈرافٹ آئے گا تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں لگو ہوئی جس طریقے سے میڈیا پر میں نے دیکھا تھا کہ اتھرا کھنڈ میں جو کومن سویل کورٹ کا جو ڈرافٹ جو تیار ہوا تو اس میں کئی چیزیں سامنے آئی دیکھتے ہیں ویٹنسی لیکن میں مسلم کمیونٹی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو آب ال مجھے مار کا کام نہ کریں ہمیں کوئی بھائی کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی روٹ پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی احتجاج کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ کومن سویل کورٹ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے سارے ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے جتنے یہاں پر مذہب ہے ان تمام سے کومن سویل کورٹ کا مسئلہ جڑا ہوا ہے کیونکہ کومن سویل کورٹ کے معنی یہ ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین جتنے بھی دھرم یہاں پر ہے جتنے بھی دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ان تمام سے کومن سویل کورٹ جڑا ہوا ہے اور ہر دھرم کے اپنے اپنے پرسنل لاز ہے خالی مسلمانوں کا پرسنل لاز نہیں ہے ہر دھرم کے پرسنل لاز ہے تو دیکھتے ہیں کہ لاو کمیشن کیا کرتا ہے کس طریقے سے کومن سویل کورٹ کو لاتے ہیں دیکھیں گے اپنے لیکن اس سے پہلے ہم بلوہ پکارا کرنا روڈ پہ اترنا اعتجاج کرنا میری اپنے رائے ہے تمام ہندوستانی مسلمانوں سے یہ درمانہ ناپیل ہے کہ ایسی کوئی حرکت آپ خطعی طور پر نہ کریں کیونکہ یہ کومن سویل کورٹ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے سارے دیش سے جڑا ہوا ہے جتنے بھارت میں رہتے ہیں جتنے دھرم کے ماننے والے ہیں ان تمام سے کومن سویل کو جڑا ہوا ہے دیکھتے ہیں ان کے ریاکشن دیکھتے ہیں اور بھی لوگوں کے ریاکشن دیکھیں گے کیا آتے ہیں اس کے بعد میں ہم اپنا جو بھی معاملہ تیہ کرنا ہے کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آ کر یہ بلنا بیان بازی کرنا اس کی مخالفت کر دینا آب المجمار کا کام کرنا ہم خطعی طور پر نہیں کریں گے یہ میری اپیل ہے آپ تمام مسلمان ہندوستان کے اس اپیل کو آپ لوگ خوبل فرمائیں موسیقی موسیقی